ایک طرف تنخواہ ہیں اور دوسری طرف مہگائی ہے مہگائی کے نتیجے میں اگر کسی کی مثال کے طور پر لاکھ روپے تنخواہ بھی ہے دو لاکھ روپے تنخواہ بھی ہے تین لاکھ روپے بھی ہے پچاس ہڈار ہے تو جو اگر لاکھ روپے تنخواہ ہے تو مہگائی کے بعد اگر یہ ایک سال میں بیس سے پچیس پرسنٹ انفلیشن ہو جاتا ہے تو اس کے نتیجے میں وہ تو عادی کتری لے گئی اسی پیسد بیاسی پیسد رہ گئی یعنی جو چیز ایک لاکھ روپے میں خریدی جا سکتی تھی وہ اب ایک لاکھ بیس اگر روپے میں خریدی جائی تنخواہ تو کم پڑ گئی پھر اس کے بعد آپ ٹیکس مزید پڑھانے جتنا پہلے اس نے دیا تھا تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ اس تنخواہ کی حیثیت رہ کیا گئی ہے تو یہ تو کسی صورت قبول نہیں کیا جائے گا کہ آپ جو پہلے سے ٹیکس دے رہا ہے وہ مہگائی کا بھوش بھی پرداش کرے وہ انڈاریک ٹیکسز بھی ادا کرے بجلی کے اوپر ٹیکس ہو گیز کے اوپر ٹیکس ہو ہاتا چینی ڈال کا ٹیکس لگا دیا ہے سٹیشنری پر ٹیکس لگا دیا ہر چیز کے اوپر ٹیکس ادا کرے اور پھر داریک ٹیکس بھی اس سے مزید اصول کیا جائے تو یہ بڑی کلاس لوگ یہ سفید پوش لوگ کہاں جائیں گے یہ خود چاہتے ہیں کہ لوگ کرپشن شروع کر دیں ڈاکو بن جائیں سارے ڈاکو بھی نہیں بن سکتے کہا جائیں گے یہ سارے کے سارے لوگ اس لیے قوم کو اس کام میں نہ لگاؤ نوجوانوں کے لیے راستے بناو ورنہ یہ نوجوان یہ فرسٹریٹ ہو گئے تو پھر انارکی ہوگی فساد ہوگا کسی سے نہیں سملے گا جماعت اسلامی کا یہ درنا یہ پرمندرنا ہے اور ہم نے اب تک حالات کو پوری طریقے سے کنٹرول میں رکھا ہے اور اس لیے کنٹرول میں رکھا ہے کہ پاکستان کسی بھی نئے فساد انتشار کا متعامل نہیں ہو سکتا پہلے ہی حالات بہت خراب ہیں پہلے ہی ہمارے ہاں انسلسیز موجود ہیں پہلے ہی یہاں پر جو ہے وہ لوگوں میں غم و غصہ پائے جاتا ہے حکومت اداروں اور عوام کے درمیان یہ گیت پڑھتا چلا جا رہا ہے اور یہ گیت جتنا پڑھتا ہے اتنا ہی فساد پیلتا ہے تو ہم مزید کسی ایسی چیز میں لوگوں کو مفتلہ نہیں کرنا چاہتے لیکن حکومت یہ سمجھیں کہ یہ ہماری کمزوری ہے کہ ہم بیٹھے ہوئے بس اور وہ جو چاہے کرتے رہے تو ایسا نہیں یہ آج چودھوہ دن ہے اس درنے کا ہمارے مطالبات بہت واضح ہیں آئی ٹی پیس کو لگان دو اس کا پورا سر بیشنی کے پیلوں میں لاؤ تنخوادار کے ٹیریف کو کم کرو بڑے چاگردار اور جو لینڈ ہولننگز ہیں اس کے اوپر ٹیکس لگاؤ پاکستان میں اس طفلے کو کیوں استثناء حاصل ہے ایک غریب تو اپنے موبائل کے کارڈ میں ٹیکس ادا کرے لیکن بڑی بڑی چاگروں والے اگر ٹیکس ادا نہ کریں تو پھر کیسے چلے گا مل تنخوادار 360 ارب روپے دے ملکم ٹیکس کے جاگردار پانچ ارب روپے جمع کر رہا ہے پورے پاکستان میں ہم چھوٹے کسانوں کی تو بات نہیں کر رہے ہیں چھوٹے کاشکاروں کو تو ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے ان کو تو ریلیو دو لیکن بڑے جاگرداروں کو تو ٹیکس نیٹ میں لاؤ ان سے تو اصول کرو اور ان جاگروں کو کہ جو جاگرہ انگریز کی عطا کردہ تھی جو انہوں نے اپنی محنت سے نہیں کمائی ان کی اولادیں مزے کر رہے ہیں سیاست بھی ان کی سماج پہ گرفتی ان کی دولت بھی ان کی معیشت بھی ان کی زرارت بھی ان کی پھر گنے کی فصل بھی ان کی اور ملے بھی ان کی چینی تو یہ ایسا طبقہ جس نے اپنی محنت سے نہیں کمائی ان کی زمینے کو کسانوں میں تقسیم ہونی چاہیے لینڈ ریفارمز ہونی چاہیے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پہلی مرتبہ پاکستان میں یہ بات اگریس ہو رہی ہے جماعت اسلامی کو کریڈٹ جاتا ہے کہ اس نے محروموں مجبوروں مزدوروں اور کسانوں کی بات کیے اور اس سسٹم کو بالکل حیاء کر دیا ہے کہ کون لوگ ہیں جو اس پورے نظام کے سے فائدہ حاضر کر رہے ہیں اور کون لوگ ہیں جن کا استحصال کیا جا رہا ہے لہذا جاگیروں پہ بھی یہ ٹیکس لگنا چاہیے اور اسی طرح ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو انہوں نے ایکسپورٹ کو خراب کرنے کے لیے ایم پی آر کو پلی چھوٹ دیئے کہ آپ جائیں اس کا تجزیہ کریں اور پھر اس کے نتیجے میں جس کو چائیں اور ان کو عدالتی اختیارات دے دیئے اس کے نتیجے میں جو ایکسپورٹر ہے وہ ایکسپورٹر کہتا ہے کہ آپ ٹیکس دے سکتے ہیں ٹیکس میں اگر آپ کچھ تھوڑا سا اضافہ کرتے ہیں وہ اس کو بھی قبول کر لیتے ہیں لیکن وہ یہ چاہتے ہیں کہ جس طرح جس طرح چل رہا تھا کہ آپ ڈائریک ٹیکس ہم سے لے لیں اور یہ ایم پی آر کا دھندہ اس میں شامل نہ ہو تو یہ بہت جائز مطالبہ ہے ایک نئے خرابی اور کرپشن کی طرف کیوں دھگیلنا چاہتے ہیں لہذا سیدھا سیدھا مطالبہ ہے ہمارا کے ایکسپورٹر سے آپ ٹیکس لیں اور اسی طریقے سے لیں جس طرح چلا رہا ہے ایک نیا فساد پیدا کرنے کی ضرورت نہیں ہے ایم پی آر کا جہاں تک تعلق ہے ایم پی آر کے بائیس سے پچیس ازار پلازمین ہیں اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ خود ایم پی آر میں کچھ انویسٹیگیشن کی گئی ہے ایک زمانے میں زیادہ پرانی بات نہیں ہے بارہ سو ننانوے عرب روپے کی وہ کرپشن سامنے آئی کہ جو پیسے ٹیکس میں حصول کیے جانے تھے اور رشوت لے تو چھوڑ دیا گیا ٹیکس نیٹ کی بات ہی نہیں کر رہا ہے جو بڑا نہیں لیکن جو ٹیکس دے رہے ہیں ان کو رشوت دے کر چھوڑ دیا گیا وہ بارہ سو ننانوے عرب روپے آپ مارے مارے پھڑتے ہیں لوگوں سے ایک عرب ڈالر کی بھیگ مانگتے ہیں دو عرب ڈالر کی بھیگ مانگتے ہیں یہ تقریباً چار پانچ عرب ڈالر بنتے ہیں جو صرف ایک ایس بی آر والا کرپشن کر رہا ہے جبکہ ٹیکس جمع کیا کر رہا ہے وہ ڈاریک ٹیکس سے آپ اتنا سارا ٹیکس جمع کر لیتے ہیں تو اتنے ملالمین کو ہم پا لیں ان میں سے بے شمار کی کرپشن کو بھکتے ہیں